مٹی کھانے کی وجوہات میدے میں بھوس پیدا ہو جاتا ہے اور وہ مٹی کھاتے ہیں تین میڈیسن ہیں پہلی میڈیسن کا نام ہے ایسرڈ نیٹریکم ایسرڈ نیٹریکم کی بہت بڑی خوبی ہے کہ ایسرڈ نیٹریکم کا بچہ اس کے پشاب میں شدید بو آتی ہے ایسرڈ نیٹریکم کا ذہن میں آتے ہی تیز بو گھوڑے کے پشاب جیسی تیز بو اگر یہ بچے کے پشاب میں آپ کو سمیل ملتی ہے اور وہ بچہ مٹی کھاتا ہے چاوک کھاتا ہے پینسل کھاتا ہے سلیٹ اس طرح کی چیزیں تو آپ ایسرڈ نیٹریکم تھرٹی میں اسے دو ہفتے کھلائیں صبح دوپیر شام وہ بچہ ٹھیک ہو جائے گا دوسری میڈیسن جو بہت معروف میڈیسن ہے وہ ہے کلکیریہ کارب کلکیریہ کارب کا بچہ چبی وائٹ گول مٹولسا گپلو مپلو کلکیریہ کارب کے بچے کو انڈے کی بہت زیادہ خیش ہوتی ہے سڑ پر پسینہ آتا ہے ماتھے پر پسینہ آتا ہے اب کلکیریہ کارب اور نیٹریک ایسرڈ میں یہی فرق ہے کہ کلکیریہ کارب کا بچہ انڈہ بھاگ کر کھاتا ہے اور نیٹریک ایسرڈ یا ایسرڈ نیٹریکم کے بچے کو اگر آپ انڈہ پیش کریں گے تو وہ ریجیکٹ کرے گا ایسرڈ نیٹریک ایسرڈ کے بچے بچے کو گوشت اور ایگ دونوں سے ایورشن ہوتی ہے جبکہ کلکیریہ کارب کا بچہ ایگ بھاگ کر کھاتا ہے ڈھونڈ کر فرمیش کر کے مانگ کر رو کر کھاتا ہے تیسری میڈیسن ہے نقص ومیکہ نقص ومیکہ کا بچہ اس کے پیٹ میں گڑڑڑ ہوتی ہے پخانہ کھل کرنی آتا ہے چھوٹا چھوٹا پخانہ بار بار کرتا رہتا ہے انیفیکچل یہ بچہ اس گھر میں ہوتا ہے جس گھر میں مرغن گزہ خاص طور پر کڑھائی گوشت اور تیز مثالوں کا رواج ہوتا ہے جس بچے کا باپ کلریکل جاب کرتا ہے یا سیڈنٹری جاب ہے اس کی دکاندار ہے جس میں سیادنی بیٹھے رہتا ہے یا کلرک کا ہے یا منچی ہے اکانٹنٹ ٹائپ جاب ہے تو وہ جو بیٹھے رہنے سے اس میں حیبٹس ڈیویلپ ہوگی ہیں وہی بچے میں منتقل ہوں گی اور بچہ نقص و مکا کا ہوگا اور اگر ایسا بچہ مٹی سلیٹ چاک پینسل کھانے کا عدی ہے تو آپ اسے نقص و مکا دیں امید ہے اس سے ان بچوں کی سپورٹ کرنے میں بہت مدد ملے گی ویڈیو کو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں کیونکہ اس طرح کی بہت سے ایکسائٹنگ ٹاپکس آگے آ رہے ہیں آپ سب کا بہت شکریہ